اگر کوئی شخص اپنی رقم کو ہیلہ شرائی کر کے کیا اس پیسے کو اپنی محلے کے راستے وغیرہ جو سوٹ گئے ہیں لوگوں کو جانے میں تکلیف ہو رہی ہے تو کیا اس میں وہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں ہیلہ شرائی کر کے کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں کوئی شخص اپنی ذکاعت کا خون ہی ہیلہ کروالے اور اس کو رفائی کاموں میں روڈ بنوا دے محلے کے دیگر کاموں میں خرچ کر دے تو کیا اس کی اجازت ہوگی دیکھیں شرائی ہیلے کی اجازت جو ہے وہ ہر صورت کے اندر نہیں ہے اہم ترین دینی مقاصد کی خاطر جو ہے وہ شرائی ہیلے کی اجازت ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زکاعت جو ہے وہ اپنی خرد برد کے اندر لانے کے لیے اپنے ہی جو ہے وہ استعمال میں لانے کے لیے اس طرح کا ہیلہ کرتا ہے تو سرسر ناجائز و حرام ہے اور یہاں پر جو زکاعت کی حکمتیں ہیں ان سب کا سرسر ابتال ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو گویا فریب دینے کے مترادف ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو تو کوئی فریب نہیں دے سکتا وہ بندہ خود اپنے آپ کو گویا کے فریب دے رہا ہے تو اب جس طرح اپنے لیے کرنے کی اجازت نہیں ہے یوں ہی جو چیزیں دینی مقاصد سے ہٹ کر ہیں ان کے لیے بھی ہیلہ شرائی کرنے کی اجازت نہیں ہے روڈ وغیرہ بنوانا یہ دینی مقاصد کے ان معاملات میں نہیں ہے کہ جن کے لیے ہیلہ شرائی کی اجازت ہوگی روڈ بنوانے کے لیے ایک تو حکومتوں کا یہ کام ہے عوام کا یہ کام نہیں ہے اور اس کے علاوہ دیگر لوگ کئی ویلفیرز اور یونینز ان سارے معاملات کے اندر معاونت کرتی ہیں تو یہ انہی کا کام ہے انہی کے ذریعے سے کروایا جائے اس کے اندر زکاة کو استعمال کرنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے زکاة دینی مقاصد جیسے مساجد مدارس جہاں پر مساجد کے لیے چندہ نہیں ہو پاتا وہاں پر تعمیرات نہیں ہو پاتی وہاں پر ضرورتاً مساجد کے لیے یا مدارس دینی کے لیے کہ وہاں پر ترویج دین ہے اشاعت دین ہے تو ان چیزوں کے پیش نظر ہیلہ شرائی کی اجازت ہے ہر جگہ ہیلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے مساجد کے لیے چھوڑ absent سوڑوں کو ذکپیت ہوا